اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید ناظرین کورولوش کے شائقین کو ایک لمبے عرصے سے اس جنگ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا تھا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے جس میں کسی کی شہادت ہو کوئی زخمی ہو اور کوئی کمال طاقت کا مظاہرہ کرتا نظر آئے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کورولوش سیریز مشہور ہی اپنے ایکشن سینس کی وجہ سے ہے ناظرین وقت ضائع نہیں کرتے اور کورولوش اسمان کی گزشتہ قسط کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین گزشتہ قسط میں جب ڈراما ختم ہونے والا تھا تو ادریس کو ایک تیر لگتا ہے وہ تیر دوندار بے کی جانب سے چلایا گیا تھا اس وقت ادریس ان لوگوں کے نام افشا کرنے والا تھا جو اسمان سے غداری میں ملوث تھے لیکن پھر بھی حالیہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ دوندار بے اپنی انگوٹی وہاں سے فرار ہوتے وقت گواں بیٹھتا ہے وہ انگوٹی ملہن خاتون کے ہاتھ لگ جاتی ہے لیکن ملہن خاتون وہ انگوٹی اسمان بے کو نہیں دیتی اور یوں دوندار بے کا راز راز ہی رہ جاتا ہے دوندار بے کا راز افشا نہیں ہوتا ناظرین اسمان اپنے کچھ راز گوکتوک کو دیتا ہے اور اس کے ذریعے وہ راز نکولا تک پہنچائے جاتے ہیں کہ کون سے قبیلے کو کہاں پر آباد کرنا ہے اس دوران گوکتوک کو ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ نکولا قسطنطنیہ روانہ ہو رہا ہے گوکتوک یہ مخبری کرے میں موجود پادری کے روپ میں درویش کو دے دیتا ہے اور پھر یہاں سے یہ خبر درویش کے ذریعے اسمان تک جا پہنچتی ہے اسمان نکولا کا مقابلہ کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے اور یوں اسمان کی مخبری دوندار بے کے ذریعے سوغود بازار میں موجود نکولا کے دوستوں کو ملتی ہے اور ان کے ذریعے نکولا تک پہنچتی ہے جب اسمان نکولا کو مارنے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے تو دوسری جانب نکولا کی جانب سے بھی اسمان پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیا جاتا ہے اسی دوران جب اسمان کو اپنی کامیابی کا زم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نکولا کی فوج موقع پر آ پہنچتی ہے اور ایک تیر اسمان کے بھتیجے بائوجہ کو جا لگتا ہے اسمان پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک اور تیر بائوجہ کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور یہی پر قسط کا اختتام ہو جاتا ہے ناظرین اس کے بعد بائوجہ کے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں دکھایا گیا اور اگلے ٹریلر میں بھی اس حوالے سے کوئی معلومات موجود نہیں ہے کہ بائوجہ زندہ بچ جاتے ہیں یا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ ناظرین اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بائوجہ جس جنگ میں اسمان کی ڈھال بنتے بنتے شہید ہوتے ہیں اس جنگ کو آرمینین بیلی کہا جاتا ہے اور وہ جنگ کوروش اسمان کی گزشتہ قسط میں دکھائی گئی یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں تمام شائقین کو ایک لمبے عرصے سے انتظار تھا لیکن ناظرین ڈرامے میں دکھائی گئی اس جنگ کا حال اس جنگ سے مختلف ہے جو ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اس جنگ میں تین سو کے قریب فوجی لڑے گئے تھے جبکہ اگر ڈرامے کی اس قسط کی بات کی جائے اور اس ڈرامے میں دکھانے والی جنگ کی بات کی جائے تو اس جنگ میں محض چند ہی فوجی ہیں جو جنگ میں حصہ رہے ہیں جس سے ظاہر سی بات ہے کہ ڈرامے میں اتنی بڑی جنگ دکھانا سیریز کے پرڈیوسر کے لیے مشکل ہوگا ناظرین تاریخی کتب کے حوالے سے بات کریں تو ساوچی بے کے بیٹے کا نام بائیوچا ایلپ تھا وہ بہت بہادر تھا بائیوچا ایک خوفناک لڑائی میں شہید ہوا ترک ہسٹری میں اس لڑائی کا نام آرمینین بیلی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں بائیوچا کی شہادت کے فوراں بعد اسمان بے نے کولوجہ حصار قلعے پر رات کی تاریخی میں تین سو گھڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا حملہ اتنا خوفناک تھا کہ گھوڑوں اور غازیوں کی اللہ اکبر کے ناروں کی آواز سے زمین تھر تھر کانپتی رہی ایسا لگتا تھا جیسے آسمانی بجلی گر رہی ہو پرند خوف سے سہم گئے بادل سیاہ ہو گئے نتیجے میں اسمان غازی کو فتح نصیب ہوئی صبح کا سورج نور کے ساتھ روشن ہوا قلعہ مسلمانوں کی خوشبوں سے مہب گیا صبح کی نواز وہاں ادا کی گئی اور یہ سلطنت اسمانیہ کو قائم کرنے کی پہلی فتح شمار ہوتی ہے اس کے بعد اسمان نے بہت سے قلعے اور علاقے فتح کیے اور سلطنت کو وسیع کرتے گئے ناظرین آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈرامے میں کلوجہ حسار کے قلعے کے موقع پر نہ بائوجہ شہید ہوئے نہ تین سو گھڑ سوار دکھائی دئیے تو ناظرین تاریخ میں یہی لکھا ہے باقی جہاں تک بات ہے کوروڑش اسمان سیزن ٹو کے کلوجہ حسار کے موقع پر بائوجہ کی شہادت کے حوالے سے جو کہ ابھی تک نہیں دکھائی گئی تو ناظرین ڈریکٹر محمد بوزدہ خود ایک پڑھے لکھے ہسٹورین ہے ایک تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے ٹرامے میں جا کر کیا ہوتا ہے اور بائوجہ کی شہادت کو لے کر دیکھنے والوں کے ذہن میں جتنے سوال ہیں تو ہم ان سوالات کا آپ کو جواب دیتے چلیں کہ اس جنگ میں بائوجہ کی شہادت پکی ہے اور جہاں تک بات ہے تاریخی پسمنظر کے مختلف ہونے کا تو ناظرین تین سو گھڑ سواروں کی بات ہے اور کوروڑش اسمان پہلے ہی بہت لمبا چوڑا اور سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہے ناظرین جہاں تک کوروڑش اسمان ڈراما بننے کی بات ہے تو کوروڑش اسمان کا یہ ڈراما دیکھتے وقت آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو آپ صدیوں پیچھے اسمان غازی کے دور میں چلے گئے ہیں اسی لیے تین سو گھڑ سواروں کا لشکر دکھانا ناممکن ہے بے شک یہ اچھا ڈراما ہے لیکن حقیقت کو فلوانے کی کوشش کی گئی ہے مگر ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حقیقت اور افسانے میں ہمیشہ سے ہی فرق ہوتا ہے ناظرین ایک بات اور آپ ڈرامے میں دیکھیں گے کہ ساوچی بے اور اسمان غازی کی سرداری کی جد و جہد اور آپس میں ان کی جھڑپیں بھی ہوں گی لیکن پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھائی ہیں آج لڑیں گے کل کو پھر سے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے سردار اسمان نہیں بننا ہے سرداری کی جد و جہد میں نقصان ہوگا تو صرف ایک شخص کا جس کا نام دوندار بے ہے یہ اب آگے آنے والی قسطوں میں کھل کر اپنے شیطانی ازائم سامنے لائے گا اور اسمان کے ہاتھوں مارا بھی جائے گا پھر شروع ہوگا اسمان غازی کا دور حکومت جس کے نام سے آج تک زمین لرستی ہے اور کافر کام جاتے ہیں ترکوں شہیدوں غازیوں اور سلطانوں کا سلطان اسمان غازی رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں ناظرین ہماری اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں مزید مستند تاریخی حوالوں سے تاریخی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں